اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سوالی علیہ محمد وعالی محمد مومنین اکرام ہم نے خاتون کے حقوق بتائے اسی طرح مرد کے بھی حقوق بتائے میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں اس پر ڈیٹیل سے لیکچرز موجود ہیں پھر بھی ایک سوال پوچھا جاتا ہے خاتون پوچھتی ہے کہ میں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہوں میں سگھڑ خاتون ہوں اس کے باوجود شوہر راضی نہیں ہوتا اور شوہر بھی یہی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیوی بند سمر کے نہیں رہتی اس لیے ہمیں شکوہ ہے تکلیف ہے تو پہلی بات ہے کہ خاتون کا سگھڑ ہونا یہ ایک سگھڑ کا یہ ایک کنسپٹ ہے ایک لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے مطلب یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں پرفیکٹ ہے لیکن اس چیز میں اس سگھڑ پن میں خاتون ایک چیز سکپ کر جاتی ہے میس کر جاتی ہے گھر کے کام کاج بچوں کو ٹیم دینا سسرال کی خدمت کھانے اچھے بنانا اس میں تو وہ توجہ دیتی ہے لیکن خود کو وہ بنا کے نہیں رکھتی خود کو وہ تیار نہیں رکھتی شوہر جب باہر سے آتا ہے کام سے واپس آتا ہے تو اس کی حالت ایک نوکرانی یا فقیر نیوالی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ تو اس وقت شوہر کو تکلیف ہوتی ہے روایت کے لفظ ہیں کہ شوہر جب گھر آئے تو خاتون مسکرا کے پیش آئے گلاس پانی کا پیش کرے خاتون پانی کا پیش کرتی ہے تو اس کے کئی دنوں کے سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اتنے ثواب لکھ دیے جاتے ہیں تو اس چیز کو یعنی سگھڑ پانگر خاتون میں تو اس کو پرفیکٹ کریں مکمل کریں شوہر کی خدمت جو ہے وہ عجر و ثواب کا باعث ہے یعنی کہ آپ کے اوپر واجب ہے لیکن وہ آپ کے اوپر مستحاب ہے کہ آپ شوہر کی خدمت کریں اگر ایک خاتون نہیں کرتی نوکرانی رکھی ہوئی ہے بہترین سیٹ اپ چل رہے تو خاتون کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ کھانا پکا کے شوہر کو دے نہیں تو اس کا جاب کرنا یا اس کا باقی زندگی گزارنا حرام ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اچھا خاندان ہے پیسہ بہت زیادہ ہے نوکر رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سیٹ اپ چل رہے ہیں لیکن اگر وہ خود شوہر کی خدمت کرے گی اس میں بہت زیادہ عجر و ثواب ہے بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ کی صیرت دیکھ لیں بی بی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی صیرت دیکھ لیں گھر کے کام وہ خود کیا کرتی تھی شوہر کے لیے کھانا بنانا پیش کرنا بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ تو کھانا لے کے غار کی طرف پیدل جاتی تھی اور واپس آتی تھی بہت ہی مشکت والا سفر تھا تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین ایک تو اپنے جو ہے گھار کے کاموں میں جو مصروف رکھتی ہیں بہت زیادہ عجر و ثواب ہے ایک ایک چیز کا روایت میں جو ہے ثواب ذکر کیا گیا ہے پانی پلانا کپڑے دھونا کپڑے سینہ کھانا پکانا ایک آٹا جو گونتی ہے ایک ایک آٹے کے دانے کے برابر اس کو عجر و ثواب مل رہا ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں بن سور کے رہنا اور شوہر چاہتا بھی یہی ہے پھر خواتین گلہ شکوہ کاری ہوتی ہیں کہ جی اور طرف رمائل ہو رہا ہے شوہر ہماری طرف نہیں دیکھتا آپ میں کوئی کمی نہیں ہوتی خاتون ایک اگر تقوے والی باکردار خاتون ہے اللہ نے ہر چیز سے اس کو نواز دیا ہے وہ خود کو بنا کے رکھے اجازت ہے کہ وہ شوہر کے لیے جتنا بھی میک اپ کرے بند سور کے رہے اور ثواب کا باعث ہے کہ شوہر کے لیے وہ زیب و زینت کرے تو اس چیز کی طرف متوجہ ہوں تاکہ آپ کے ایک بہترین لائف آپ سگھڑ پن میں مکمل ہیں مزید اس میں یہ چیز ایڈ کر دیں تاکہ شوہر ہر وقت راضی رہیں اور شوہروں سے مردوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ بات کہیں سمجھائیں اگر پھر بھی نہیں سمجھ رہی وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپس میں کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے تو بہترین رشتہ چل سکتا ہے اور روایات نے بھی یہی کہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کمپرومائز کریں گے تحمل برداشت ہوگی انا نہیں آ جائے گی خاتون میں انا ہے جی میں ایسا کیوں کروں مرد میں انا ہے کہ میں اس کو ایسا کیوں کہوں تو پھر اس طرح رشتے جو ہیں وہ تناؤ کا شکار رہتے ہیں بے شک زندگیاں چلتی ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں زندگیاں چال جاتی ہیں لیکن وہ فاصلہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اس فاصلے کو ختم کیا جا سکتا ہے دونوں طرف سے اگر کمپرومائز ہو اور خاتون کو زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ شوہر کے حقوق بھی زیادہ ہیں شوہر کی وہ جو ہے وہ اللہ نے اس کو ایک حقت دیا ہے یعنی طاقتور ہے اللہ نے اس کو سرپرست بنایا ہے سربراہ بنایا ہے اس وجہ سے خاتون کا درجہ بھی اس کے مطابق زیادہ ہے تو خاتون کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ مرد نعوذ باللہ فیرون بن جائے لیکن ایک ذمہ داری شریح ہے وہ ہم نے بتانی ہے والحمدللہ رب العالمين